بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آخر کار وہ بڑا فیصلہ آ گیا جس کا قوم کو انتظار تھا اور موٹروے زیادتی کیس میں عدالت نے دونوں ملزمان کو سزائے موت سنائی ہے اور دونوں ملزمان کو سزائے موت سنانے کے ساتھ ساتھ چودہ چودہ سال قید کی سزا بھی سنائی ہے اور پچاس ہزار پہ فیکس جرمانے کی سزا بھی سنائی گئی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وقوع ستمبر دوہزار بیس میں ہوا تھا اور پولیس کو اس نے چکرا کے رکھ دیا تھا چونکہ ملزمان لا پتہ ہو گئے تھے اور ملزمان نے یہ رات گئے اس وقت وارداد کی تھی جب یہ متاثرہ خاتون جو ہے گجر پورا کے قریب پٹرول ختم ہونے کی وجہ سے اپنے دو بچوں کے ساتھ گاڑی میں موجود تھی اور اس نے اپنے ایک عزیز کو پٹرول لانے کیلئے کہا تھا لیکن جب وہ عزیز پٹرول لے کر وہاں پہ پہنچے تو خاتون کی گاڑی کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے اور کچھ ہی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ متاثرہ خاتون جنگل سے لوٹی پوٹی آ رہی تھی جس کے بعد پولیس کو اطلاع دی گئی اور اس میں زیادہ تر نیگلی جنسی موٹروے پولیس کی شمار کی گئی تھی چونکہ خاتون نے پٹرول ختم ہونے کے بعد فوری طور پر موٹروے پولیس کو آگاہ کیا تھا لیکن انہوں نے کہا تھا ہمارا یہ علاقہ نہیں ہے یہاں پہ ہم پٹرول نہیں پہنچا سکتے لیکن اس کے بعد ملزمان کی گرفتاری جو تھی وہ بڑی مشکل ہو گئی تھی اگرچہ پولیس نے آس پاس کے علاقوں میں بڑا زبردست آپریشن کیا تھا لیکن آبد ملی جو مرکزی ملزم تھا وہ وہاں سے نہ صرف فرار ہو گیا بلکہ کسی علاقے میں جا کے رپوش ہو گیا اور بیس بدل کے وہاں پہ رہتا رہا لیکن پھر اچانک اس کیس نے ایک ایسا موڑ لیا کہ آبد ملی کے باپ نے اس کو پیش کر دیا تھا اور اسی کا دوسرا مرکزی ملزم شفقت بگا تھا اور ملزمان نے جب یہ واردات کی تھی ایک کے پاس پستول اور دوسرے کے پاس بینڈا تھا جس کے ساتھ متاثرہ خاتون کی گاڑی کا شیشہ توڑ کر اس کو گاڑی سے نکالا تھا تو ناظرین چونکہ یہ توقع کی جا رہی تھی کہ عدالت سخت سزا دے گی ان کو اور اب چونکہ دونوں ملزمان کا جب شناخت پریڈ ہوئی تھی تو خاتون نے ان دونوں کو شناخت کر لیا تھا کہ زیادتی کرنے والے یہ دونوں ہی تھے اور اس کے علاوہ عدالت نے خصوصی عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ ملزمان کو ہائی کورڈ میں اپیل کرنے کا حق حاصل ہے لیکن آئینی اور قانونی ماہرین کا کہنا ہے چونکہ نمبر ون دونوں ملزمان نے اطراف گیا کہ انہوں نے یہ ظلم کیا ہے یہ زیادتی کی ہے اور اس کے بعد خاتون جو مدیع ہیں انہوں نے اس کی شناخت بھی کر لی تھی جس کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ سنایا لہٰذا اب توقع یہی ہے کہ ہائی کورڈ بھی اس فیصلے کو برقرار رکھے گی اور سپریم کورڈ جانے تک یہ کیس جو ہے وہ اس فیصلے کو برقرار ہی سمجھا جا سکتا ہے چونکہ یہ اس میں ملزمان کا اطراف ہے اور مدیع کی شناخت ہے تو ناظرین یہ بڑا کیس تھا جو آج خصوصی عدالت نے یہ سنایا ہے اور ملزمان کے خلاف اس کیس کی سماعت جیل میں ہی مکمل کی گئی اور ایسا ہی انصاف کی توقع عوام کرتے ہیں تاکہ ایسے بے حس ملزمان جو ہیں ان کو جلد جلد تختہ دار تک پہنچا جا سکے لیکن چونکہ ابھی ان کے پاس اپیل کا حق ہے یقینی طور پر ملزمان کے وکیل ملزمان کے ورسہ جو ہیں وہ اپنے اپیل کا حق استعمال کریں گے لیکن عدالت نے جو فیصلہ سنایا وہ عوامی امونگوں کے مطابق ہے عوام اسی طرح کی سزا کی توقع کرتے ہیں لیکن عوام کی طرف سے یہ مطالبہ بھی زور دے کر کئی بار کیا گیا ہے کہ ایسے ملزموں کو سرعام پھانسی پہ لٹکایا جائے اور متعدد باثر حکمرانوں کی طرف سے بھی اس خواہش کا اظہار کیا گیا ہے لیکن ہمارا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا البتہ خصوصی عدالت نے جو فیصلہ سنایا ہے وہ ایک شاندار فیصلہ ہے اب اس کے اوپر کب عمل درامد ہوتا ہے یہ اس کے اوپر عمل درامد اسی وقت ہوگا جب ملزمان اپنا اپیل کا حق استعمال کر لیں گے یقینی طور پر یہ کیس ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ جائے گا لیکن آج اس کیس کا یہ فیصلہ بہت اہم ہے شمشاند مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ